موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرام کیپٹل ٹوڈے کے ساتھ آپ کا مزبان رضا سید حاضر خدمت ہے امید ہے آپ کا آج کا دن اچھا گزرا ہوگا ناظرین آج سب سے بڑی تحلیل کا خیز خبر جو اس وقت رپورٹ ہو رہی انٹرنیشنل میڈیا سے اس کا تعلق ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سٹرلنگ کی رقم کی ایک سیکلمنٹ کی ڈیل ہے جو کہ تیہ ہوئی ہے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض صاحب کی فیملی کے درمیان نیشنل کرائم ایجنسی نے سن دو ہزار دو کے اس قانون کے تحت جو منی لانڈرنگ سے مطالق بین الاقوامی ترسیلات زر اور خاص طور پر ایسی ترسیلات زر کے جو مشکوک رہی ہوں اس کے تحت یہ کارروائی کی اور اس کارروائی کے نتیجے میں گو کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی کرمنل آفنس جو ہے وہ نہیں کسی کے اوپر فرم کیا گیا لیکن ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سٹرلنگ جو کہ لگ بھگ 38 ارب پاکستانی روپے کے برابر رقم بنتی ہے یہ رقم ادا کرنے کی حامی بھری گئی ہے ملک ریاض صاحب کی فیملی کی جانب سے نیشنل کرائم ایجنسی کو اور سبسکونٹلی یہ رقم حکومت پاکستان کو منتقل کر دی جائے گی یعنی سرکاری خزانے میں واپس آ جائے گی یہ خبر ہے سب سے بڑی جس کے اوپر اس وقت گفتگو چل رہی ہے تمام اہم فوکس گفتگو کا اس کے اوپر ہے اس کے علاوہ عمومی طور پر موڈیز کی جانب سے جو ایک مضبط آٹلک پاکستان کی قرار دی گئی اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو لے کر جو ایک آپٹمزم نئے سرے سے پیدا ہونا شروع ہوا ہے اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کو ایک مقدمے کا ایک معاملے کا سامنا ہے جو فارن فرنڈنگ سے مطالق ہے اس کے اوپر کیا تازہ ترین پیشرفت ہے کل کیا ہونے جا رہا ہے ممکنہ طور پر اس کا بھی جائزہ لینے ہی کوشش کریں گے قانون سازی پارلیمنٹ کو کرنی ہے چھے ماہ کا عرصہ دیا گیا ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں اپنا اپنا موقف رکھتی ہیں اپوزیشن اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے اور حکومت کا کیا لاحے عمل ہے اس کو بھی جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر اور قابل اعترام پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان بھی ہیں سیکرٹری اطلاعات ہیں محترم جناب احمد جواہ صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ترجمان سابق سیکرٹری اطلاعات مرکزی رہے محترم جناب صدیق الفاروق صاحب جو کی مواصلاتی رابطے پر بھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان شوکہ سب بنیں گے گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سٹرلنگ کی کیا کہانی ہے کیا معاملہ ہے اس حوالے سے ہم کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں پروڈیوسر صاحب مجھے بتائیے گا کیا مواصلاتی رابطے پر ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مواصلاتی رابطے پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جانے مانے کسی تعرف کے محتاج نہیں سینئر تجزیہ کار محترم جناب جان اچھک زئی صاحب جان اچھک زئی صاحب اسلام علیکم سلام علیکم جان اچھک زئی صاحب اسٹوڈیو میں موجود سینئر موزز مہمانوں کی اجازت سے میں پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے کر رہا ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں ناظرین کو آگاہ کیجئے گا کہ یہ کیا ہے معاملہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سٹرلنگ کا جو کہ تقریباً 38 عرب روپے کے برابر رقم منتی ہے آپ نے لکھا بھی اس حوالے سے کچھ جو بھی نظر سے بھی گزرائے تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو آپ خود بتائیے کیا معاملہ ہے اگر میری آواز آپ سن رہے ہیں یہ بڑی سکینڈل بڑا سکنڈل نظر آتا ہے اس وقت جب پاناما تھا سکینڈل ہمارے سامنے آنے والا تھا مارک جو آزار سولہ میں ایک دیل ہی ہے جس میں نواز شریف صاحب کے سب سے چھوٹے پچھے حسن نواز نے ایک پرپچی جو بزنس آئیکو نے ان کے بیٹے کے نام متقل کی ہے یعنی ان کے بیٹے کو بیچی ہے ایک ایسے وقت میں جب ان کو پسا سا کے اس کنڈل آنے والا ہے اور ایک ایسے وقت میں جب انہوں نے ایک انٹریو بھی جیا تھا کہ انہوں نے تو ایک کرائے کی مکام میں رہتے ہیں اور ان کے نام بیٹے پرپرٹی نہیں ہے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ پرٹیس چکرہ انجنسی ہے انہوں نے یہ انواز شریف صاحب کی ہے کہ نئی پرپرٹی حسن نواز کے نام پہ کی اور انہوں نے پھر یہ بزنس چھوٹھائے کون ہے کارباری شخص کے ان کے بیٹے کو بیچی ہے اچھا آپ جس پرپرٹی کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہی ہے جس کا ایڈریس ون ہائٹ پارک ہے جی بالکل ان میں سے ایک ہے جس کی قیمت تقریباً پچاس میلین پاؤنڈ ہے اور یہ اب با جن نظر میں یہی نظر آتا ہے کہ ایک ینگ ایج میں جس کا سنکی ایج تقریباً تھی اتنی بڑی پرپرٹی جس کی قیمت آج کے مارکیز میں پچاس میلین پاؤنڈ ہے وہ کس طرح آسن نواز صاحب پرچیز کر سکتے ہیں یا آسل کر سکتے ہیں تو یہ دینامی پرپرٹی اپنے باپ کی تھی اور پھر ایک دینامی کارباری شخصیت کے نام پہ انتقال متقل کر دی گئی تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی ہے کہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے کہ شریف خاندان میں پرپرٹیز خریدی ہیں منی لاؤنڈرنگ کی ہے اور اصل میں یہ نواز شریف صاحب کی پرپرچیز ہیں جو پورا پھانامہ کا کیس اس سے مشتمل تھا اور اب یہ انواز شریف صاحب بھی کرتا ہے کہ اس کا اصلی آنر کون تھا یعنی وہ اصل نواز نواز شریف صاحب کا چھوٹا بیٹھا تھا جو امیے اور آپ کو معلوم ہے جان اشنگری صاحب اب ایک زمنی سوال پیدا ہو گیا ہے اس حوالے سے یہاں پر آپ نے بالکل جو لکھا ہے وہ یہ آپ نے بتا بھی دیا سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ملک ریاست صاحب نے اس ممکنہ کام کے لیے اپنی گردن کیوں پیش کی دیکھیں اب وہ پاکستان کے ایک بہت ہی اہم کارباری شخصیت ہے پاکستان کے دو بڑے شیاسی خاندان جن میں شریف خاندان ہے اور جتاری خاندان ہے ان کے شیاسی ڈیلنگ ڈیلنگ ان کے کارباری معاملات میں وہ داخل ہیں آج بھی کئی آوالوں سے ان کے بزنس ونچرز ہیں ان کی جو شیاسی ڈیل میکر ہے چاہے وہ صدر کا معاملہ ہو نیو آلکشن سمیشن کا معاملہ ہو نیاب کے جرمین کی تقریری کا ایشو ہے تو انہوں نے تمام دو شیاسی خاندانوں کی اتحاب پر ایک اتفا کرائی کے لیے ڈیل میکنگ میں اپنا کردار ادا کیا ہے تو یہاں سے بھی انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ شریف خاندان کو بچایا جائے بالخصوص اس کے اس بیٹے کو جس کا کارباری اچھی نہیں ہے فود پرنٹ نہیں ہے اور جنہوں نے ابھی تک جہاں وہ ایڈوکیشن اور پڑائی پہ سوجہ دی تھی اس کی گردن کو بچانے کے لیے اپنا شولڈر یا کھنٹا فیش کیا ہے جانا چکزئی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اب اس کے اوپر میں تھوڑا ردعمل لینا چاہوں گا صدیق الفاروق صاحب آپ نے جانا چکزئی صاحب کی بات سنی سوشل میڈیا کے اوپر ریزونیٹ بھی ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو یہ ون ہائٹ پارک کا جو ذکر آ رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ اس کی ریجسٹری کی کاپی بھی چل رہی ہے وہ میں نے نہیں چلائی سکرین کے اوپر کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ تذدیق شدہ ہے یا نہیں لیکن آپ سے سوال بیرال میں پوچھنا چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ برطانیہ کا ادارہ ہے یہ کوئی ہمارے ہاں کا نیب یا کوئی اس طرح کی کوئی اور ایجنسی ادارہ نہیں ہے کہ جس کے آئے روز ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں ہم آگتیں کھلتی ہیں اور جب سوال پوچھے جاتے ہیں تو کوئی جواب نہیں ہوتا اور جالی کیس بنا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو یہ اس طرح کا تو ادارہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز جو میں میرے علم ہے کہ حسن نواز جب سے باہر ہے اس وقت سے وہ پراپرٹی کا کام کر رہا ہے یہ تو میرے علم ہے کہ پراپرٹی خریدی مطلب یہ ون ہائٹ پارک ممکنہ طور پر ہوگا نہیں یہ میں نہیں وہ جا کے رینویشن جیسے کاروباری آدمی کا بیٹا ہے کاروباری دادے کا پوتا ہے انہیں جو کچھ پیسے تھوڑے بہت دیئے اس سے انہوں نے پراپرٹی کا کام کیا اور میں اتنا بھی جانتا ہوں کہ میں نے بزاتے خود ایک پلاٹ جو ساڑھے آٹھ لاکھ کا خریدہ تھا وہ میں نے کچھ تین یا چار سال کے بعد چونتیس یا اتنے لاکھ کا بیچا اچھا یہ پاکستان میں پاکستان میں باہر تو کچھ ہے باہر بھی اتنا ہی فرق ہوتا ہے باہر بھی پراپرٹی کی کاروبار میں احمد جوا صاحب ان سارے سوالوں کے جانتا آپ سے بھی لیں میں ذرا تھوڑی سی بات کروں اب دوسری بات یہ ہے جتنی باتیں جان اچکزئی صاحب نے کی ہیں ساری قیاس آرائی پر بادیو نظر میں ٹھیک ہے دیکھیں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیے اپنی بچت کے لیے بادیو نظر میں بادیو نظر میں تو بہت سی چیزیں ہیں ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ صحیح یہ کیا بات ہوئی اور ویسے بھی جان اچکزئی صاحب کبھی ترجمان ہوا کرتے تھے جے یو آئی کے اور مولانا فضل اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے پارٹی سے نکال دیا اچھا اس کا جواب تو ہمیں لینا پڑے گا پھر یہ ہوئے یا شیخ رشید ہوئے یا آپ دیکھ لیں فردوس آشق آوان ہیں یا فواد چودری ہیں یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اب ایک چیز ابھی سامنے پوری طرح سے آئی نہیں ہے سوشل میڈیا کی ہر خبر کیا درست ہوتی ہے نہیں یہ خبر تو سوشل میڈیا کی نہیں ہے یہ خبر تو باقاعدہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے ان کی آفیشل ویب سیکھ اس کو بھی دیکھیں آپ کے ڈان نے بھی ریپورٹ کیا ہے جنگ نے بھی ریپورٹ کیا ہے جتنے بڑے میڈیا اوکلیٹس ہیں سب سے ضروری بات اس میں اہم بات یہ ہے ملک ریاض صاحب سے تو پوچھیں اب انہوں نے ایک اور اندازہ بنا دیا کہ جی وہ چونکہ دونوں خاندانوں سے تعلقات ہیں وہ بڑے کاروباری آدمی ہیں وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں بھی ان سے بہت سیکھڑوں عرب روپے کا معاملہ تیہ ہوا چار سو ساٹھ عرب روپے کا چار سو ساٹھ عرب روپے کا اس لیے ان باتوں سے جان اچک ذائی ہو یا کوئی اور میں دیکھتا ہوں کہ تحریک انصاف والے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف جب یہ اپنا مواقف پیش کرے گی تو پھر میں تحریک انصاف کے اور ان کے سپورٹرز کے اور کابینہ کے ممبروں کے جو ماضی کے دعوے ہیں اور حالی میں دعوے ان کی روشنی میں میں اس پہ مزید بات کروں گا لیکن ملک ریاض صاحب سے ہاتھ کنگن کو آر سی کے احمد جواد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے احمد جواد صاحب یہ ان سب چیزوں کا جواب چاہیے لیکن ایک اضافی سوال کے ساتھ وہ یہ کہ کیا یہ وہی ملک ریاض صاحب ہیں جو پرائم منسٹر کی ہاؤزنگ اسکیم میں بھی کوئی کردار ادا کر رہے ہیں جن کے حوالے سے خبر آئیے اس کا بھی اضافی جواب دیجئے گا دیکھیں رضا سب ہمارے دوست موترم بھائی صدیق الفاروق صاحب نے اپنی ایک ذاتی ایگزمپل دی اور یہ ان کی پوری زندگی کرنا چھوڑ ہوگا ریال سٹیٹ میں انسان کتنا کما سکتا ہے کہ ایک ساڑھے آٹھ لاکھ ہرپے کا انہوں نے کوئی پروپٹی خریدی تھی اور وہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے چونتیس لاکھ ہرپے میں تو تقریباً کوئی پچیس چھبیس لاکھ ہرپے کا پروفٹ کمایا تو پروپٹی میں اس پہ تو کوئی اچنبی کی بات نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں یہ تو ایک نومل ہے نا ریال ہے پچیس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ چالیس لاکھ ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں عربوں کی یہ جو ایک سو نوے ملین ڈال پاؤنڈ ہیں یہ پاکستانی روپے میں بنتے ہیں اٹھتیس عرب روپے اٹھتیس سے اوپر زیادہ تو یہ کوئی وہ والی ایکزمپل نہیں ہے کہ چند لاکھ جو ہے نا ہم نے کوئی در سے کمالی ہے کوئی در سے کمالی ہے یہ تو اربوں روپے کی بات یہ میرے اس میں کیلکولیٹر میں نہیں آئی تھی فیگر جب میں نے اپنے موبائل کے کیلکولیٹر میں اس کو کیلکولیٹ کیا تھا تو وہ ای آ گیا تھا اس میں لکھتا آپ نے بھی خود کہا تھا کہ میں پہلے اب جواب دے گوں ایک ایک جملہ پھر کہ بنیادی بات وہی ہے کہ جس بندے کی گردن اس میں آ رہی ہے اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوا بھی اچھا ٹھیک ہے جی آجانی رچی ہے اب صدیق صاحب تھوڑا ساتھ سنیے گا تاکہ انٹرپشن کے بغیر دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ون ہائٹ پارک اور دو پراپرٹی کے جو ایڈریسز ہیں یہ نیشنل کرائیمز ایجنسی کے تحت جو ڈیل ہوئی ہے اس میں یہ ایڈریسز سارے موجود ہیں یہ وہی ایڈریسز ہیں جو کہ پاناما کیس میں حسن نواز کے نام پر پراپرٹی کے حوالے سے آئے تھے اور حسن نواز نے اس پراپرٹی کی اونرشپ کو ایکسپٹ کیا تھا اور اب ملک ریاض نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک صورتحال بنی ہوگی اور انہوں نے وہ خرید لیے ان سے جب وہ پاناما میں ان کا ذکر آنے لگا تو انہوں نے ان کو خرید لیا اگر تو یہ ایک نومل پرچیز ہوتی تو پھر نیشنل کرائیمز ایجنسی کا اس میں کیا رول ہوتا ان کے ریڈار پہ کیوں آتی ان کا کیا تعلق اس سے آپ نے ایک لیگل چیز خرید دی ہے تو آپ کی پراپرٹی ہے آپ اس کو بیج کے پاکستان پیسے لے ہیں نان لے کے آئیں یہ تو ایک نومل سی بات ہوگی نا نیشنل کرائیم ایجنسی کا بیچ میں کیا رول آ گیا کہ نیشنل کرائیم ایجنسی صرف ان پراپرٹیز کا ذکر ہے انہی ایڈریسز کا ذکر ہے جن کا کہ پاناما میں ہے اور یہ وہی پراپرٹی ہیں آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ جن کے بارے میں آج تک شریف خاندان جو ہے وہ منی ٹریل نہیں دے سکا اس میں وہ آپ کو سب یاد ہوگا کہ وہ کتری خط کا آنا پھر اس کے بعد وہ کتری کوئی نظر نہ آنا پھر وہ سارے کبھی سعودیہ سے دبائی تو کبھی کہاں سے آج تک اس کی منی ٹریل نہیں آئی تو اب نیشنل کرائیم ایجنسی وہ پراپرٹی کے سارے پیسے پاکستان کیوں بھیج رہی ہے بھی یہ تو اب ایک کومن سنس کی بات ہے نا کہ ملک ریاض نے اگر خریدی تھی تو اس کی پراپرٹی ہے تو ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں بھی نیشنل کرائیم ایجنسی کی پریس ریلیس کے پیچھے بہت کچھ ایسا ہے جو کہ ابھی واضح نہیں ہے نہیں اس کی میں بتا جاتا ہوں اس میں جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس میں جو کچھ ڈیٹیلز ہیں اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ ان کو نہیں بتایا جانا لیکن باقی تو سچ چیزیں کلیر کٹ ہیں کہ یہ پراپرٹی کس کی تھی یہ پراپرٹی کس نے خرید دی ان پراپرٹیز کے اڈریس اور یہ پیسے پاکستان کیوں آ رہے ہیں اس میں نیشنل کرائیم ایجنسی کا کیا رول ہے اگر یہ سب کچھ ٹھیک تھا تو وہ پیسے ویسے آ سکتے تھے ان کو کیوں نیشنل کرائیم ایجنسی آ کے پکڑ کے وہ پیسے پاکستان کو دے رہی ہے تو ای تنک اس میں بڑا کلیر ہے کہ جو اچک زہی صاحب نے بات کہی وہ کوئی بادی اور نظر میں نہیں ہے وہ ان فیکٹس کے اوپر ہے یہ فیکٹس ہیں سارے جو میں نے آپ سے بیان کی ہیں یہ آپ پاس رسٹری سے بھی نکال لیں یہ آپ نیشنل کرائیم ایجنسی کی ویب سائٹ سے بھی چیک کر لیں اور آپ پنامہ پیپر کے دوران یہ اس زمانے میں دوزار سولہ میں یہ ایک پروگرام تھا عرشت شریف صاحب کا اس میں اس پروپرٹی کے حوالے سے بیچنے کے حوالے سے یہ رپورٹ ہوا ہوئے اس ٹائم پہ کہ اس پروپرٹی کو پھر ہیسٹ میں جلدی میں انہوں نے لکھا تھا ایک علی ریاض ملک کی فیملی کو بیچ دیا گیا یہ ساری چیزیں وجود ہیں ناظرین سوالات اور پیدا ہو رہے ہیں لیکن گفتگوئے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر وقف ایک بات وقفے کے بعد خوش حمدید جان اچھے گزئی صاحب ہیں موجود ہمارے ساتھ جی جی جان اچھے گزئی صاحب ابھی صدیق الفاروق صاحب نے کچھ اطلاع دی تھی آپ کے حوالے سے آپ کی ذات کے حوالے سے میں دور آنگا نہیں اس کو لیکن آپ کا حق ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو ضرور رسپانڈ کر دیجئے گا تو اس کے بعد پھر میں اپنے سوال کی طرف آتا ہم کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں صدیق الفاروق صاحب میرے بڑے محترم دوست ہیں ہم کلیگ رہے ہیں ان کا حق ہے میرے ذات میں تنقید کرنا میں تو اتنا پڑا ہی نہیں ہوں سب کا حق ہے لیکن جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو پورا پاناما کا کیسہ اب ایک اور شکل میں ہمارے سامنے کھلتا وہ نظر آ رہا ہے اور اس کے فیکٹ کو کچھ سیٹ نہیں کر سکتا حسن نواز صاحب کی شخصیت ابھی اس میں انوال ہو گئی ہے جو لینڈ ریجسٹری ہے اس میں ان کا نام ہے تاریخ لکھا ہوا ہے اور اس کو جو پاپرٹیز نے بیچی ہے وہ ہے اور اس کی پاپرٹیز کا نام ہے تو لینڈ ریجسٹری یوکی کی جو آج ہمارے سامنے اس کے ریجز نظر آئے ہیں اس میں کوئی قطعہ نہیں ہو سکتی وہ پاکستان کی کسی ادارے میں منپلیٹ نہیں ہو سکتی یہاں پہ کوئی بڑے شخص کی طرح آپ ان کے انویسٹیکیشن کی کمپرمائز نہیں کر سکتے میڈیا میں ڈکاؤٹ نہیں کر سکتے ورسائب سے ان کا آگیا ہے کرائم ایجنسی نے اس کو ریفر کیا ہے تو یہ سوالات ہیں جواب ان کا دینا بنتا ہے یہ سیاسی خاندان ہے ان کے پاپرٹیز کے بارے میں ان کے بچوں کے بارے میں جب بھی تک ان کا دینائل کھانا رہتی کہ کچھ ثابت نہیں ہوا پاکستان کی نیب نے کچھ نہیں کیا عدالتوں نے کچھ نہیں کیا تو آج تو یہ فیکٹ ہے کہ ان کے بیٹھے کے نام دے پاپرٹی تھی جس کی وہ آن اکاؤنٹڈ پار ان کا حساب نہیں دے سکتے تھے اور آج تک تاوید نہیں کر سکتے تھے اور ایک ایسے شخص جس کا بی بی سی کا انٹریو ہے کہ میں کرائے کے مقام میں رہتا ہوں لیکن اب جانفرنی صاحب کچھ اس میں زمنی سوالات ہیں وہ تھوڑے سے ٹیکنیکل بھی ہو سکتے ہیں آپ بہتر اس کا جواب دے سکتے ایک تو یہ کہ کیا اس نیشنل کرائم ایجنسی کے اس اقدام کے پیچھے حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی انیشیٹیو کوئی درخواست کوئی پرسوینس تھی سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو یہ کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے جو بھی معاملات درپردہ تیہ کیے جو کہ پریس ریلیس کے پیچھے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے تو اس میں وہ کیا نکات تھے جس میں اس نتیجے پہ وہ پہنچ گئے کہ یہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ملک ریاض کی فیملی سے لے کہ حکومت پاکستان کو دینے یہ فیصلہ کل مریاد پہ ہوا کمت پاکستان یہ کنند جو ان کے چیف پروسیکیوٹر ہیں جناب دریسٹر شہداد اکبر صاحب انہوں نے کوششے کی ہیں وہ ماضی میں بھی یوکی آتورٹی سے ملے ہیں لیکن ان کے لیمیٹیشنز ہوتے ہیں یوکی آتورٹی اسی طرح آسانی میں نے پیس نہیں کر سکتے انہوں نے جب بھی پاکستان کے موقف کو سنا ہے ماضی میں بھی تو انہوں نے بڑے شکوک اس کا اظہار کیا ہے اور وہ سمجھنے ہی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی پولٹیکل منپلیشن ہو یوکی دیسٹینیشن ہے دنیا کے تمام پولٹیکل ایڈیز کی انیویٹسمنٹ کا جس میں پاپرٹیز میں شامل ہے اور پاکستانی ایڈیز ٹی بھی وہاں کے پاپرٹیز ہیں تو وہ کسی بھی آیت سے مقدمے کو نہیں سنیں گے منی راونڈرنگ کی ارضامات یہ بنیاد سے جس کے پیچھے کنکیر صدود نہ ہو تو اگر انہوں نے کی ہے بھی تو لازمی بات ہے خود انہوں نے انیویٹسکیشن کی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اگر میں وہاں پہ کوئی کمپلینٹ کرتا ہوں تو وہ صرف کمپلینٹ کو اشکت نہیں مان سکتے جب تک وہ خود انیویٹسکیٹ نہ کریں اور یوکی کرائنز ایجنسی جو ابھی بنی ہے جس کا مقصد یہی کہ منگرہ آنڈرنگ کے حوالے سے جو پیسے جس سپاہ نہیں ہو سکتے ہیں اور اس کے بنیاد سے شکایت کے بنیاد سے جسی کو گلٹی اقرار نہیں دے سکتے کیونکہ وہاں پہ کورٹ بڑے آزاد ہیں اگر کوئی بھی سرکاری ایڈارہ اس طرح کی منیفریشن کرتی ہے تو ضرور کوئی کورٹ میں بڑے بڑے جرمانے آزاد کرنے پڑتے ہیں یہ بھی مزاق نہیں ہے تو آپ کا ماننا یہ ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے اس انیشیٹیف کے پیچھے حکومت پاکستان کی درخواست موجود ہے اور یہ بھی کہ حکومت پاکستان کے پرسوئنس کے نتیجے میں ہی یہ فائنل آؤٹکم اس کی سامنے ہا سکی ہے تب ہی گورنمنٹ آف پاکستان کو پیسے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہوگی تو پیسے گورنمنٹ آف پاکستان کو آ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے یعنی گورنمنٹ آف پاکستان اون کر رہی ہے کہ جناب یہ ہم نے ہمارا کریڈٹ ہے کہ ہم نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستان کے وصول کر کے اور وہ یہاں پر پہنچائیں اور اس کو نسی اے نے اس کو کنفرم کیے نیشنل کریم ایجنسی نے اس کو کنفرم کیے تو پھر اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوگی صرف ریکاوری کے اوپر یہ پاکستان کے عوام کو مطمئن کر دیں گے آپ یا اب اس کے اوپر کوئی مقدمہ چلے گا کیونکہ یہ تو مال مصروقہ بارامد ہو گیا ہے تو اب اس کو ایسی چھوڑ دیں گے دیکھیں یہ تو ایک سیٹلمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ ملہب ڈیل ہوئی ہے یہ کوئی ہے سیٹلمنٹ اسے کہتے ہیں جس طرح سے ایک ہی پاکستان میں پھلی بھارگین بھی ہوتی ہے آپ اس کے تحت سو بینی کیسز ہیں قانون کے اندر اس کی ہے یہ بھی ایک وہی ایگزیمپل ہے کہ دیکھیں نا ایک سو نوے ملین ڈالر آپ لے ہیں اور اگر پاؤنڈ اس کو آپ ایک سیٹلمنٹ کے ذریعے تیہ پا جائے تو اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے جو کہ جس کا کوئی چانس نہیں تھا کہ آپ وہ جن پروپرٹیز کا آپ سنتے تھے اب ان کی تو خان صاحب کا آدھا بیانیاں جو ہے وہ صحیح ہو گیا یہاں پہ کہ جناب ہم پیسے واپس لائیں گے لیکن جنہوں نے مبینا طور پر وہ پیسے یہاں سے وہاں بھیجے تھے ان کو بھی آپ نے پرائیوٹ جہاز میں بٹھا کے ملک سے باہر بھیج دیا کس کی بات کر رہے ہیں محترم جناب میاں محمد نواز شریف دیکھیں وہ تو ایک صحت کا ایشو ہے اور اس کو ان کو زمانت ملی عدالت سے ان کو باہر جانے کی اجازت ملی عدالت سے ہماری طرف سے بھی زرداری شاہد کی صحت کے حوالے سے بھی خاصی خبر بلکل ہے اور انہوں نے انہوں نے اور ان کی بہن نے فریال تارپل دونوں کی طرف سے بیل اپلیکیشن کی درخواست ہے قانون اپنا درخواستہ لینا چاہتا ہے عدالت جو بھی فیصلہ کرتی ہے ہمیں اس کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ہمیں اس میں پہلے سے کوئی apprehensions نہیں ہیں وہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے لئے اگر کوئی ریلیف عدالت سے مانگتے ہیں تو وہ بالکل اس کو پرسو کریں عدالت کا کام ہے وہ فیصلہ کریں اس کا ٹھیک ہے تو ملک ریاست صاحب نے بار برداری کا کام کیا ہے سارے عمل میں پیسے کو دیکھیں اب اس پہ میں سارے فیکٹس آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے یہ پیسے یہ پراپٹی ابھی کس کے نام پہ تھی ملک ریاست پہلے کس کے نام پہ تھی حسن نواز اس پراپٹی کی ٹوٹل ویلیو گورنمنٹ آف پاکستان کو کیوں آ رہی ہے ایک بڑا سیدھا سادھا سا اس کا سوال اور اس کا جواب ہے کہ ایک وہاں پہ کیس کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے ون کیا سیٹلمنٹ کے ذریعے کیا اب وہ پیسے پاکستان ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس سوال کے جواب کو معنی خیض مسکرارٹوں کے نیچے دبا دیتے ہیں اور صدیق الفاروق صاحب کی طرف ایک نیا سوال لے کے ہم آجاتے ہیں اس پہ بھی جواب جب تک جس آدمی نے یہ پیمنٹ کی ہے ان کے بیٹے نئے انہوں نے یہ پراپٹی خریدی ہے جن شرائط کے طاعت خریدی ہے وہ وہاں قانون جرم تھا یا نہیں تھا یہ خریداری جرم تھی یا نہیں تھی جب تک وہ آدمی اپنا بیان نہیں دے گا ہم تو تخمینے ہیں اندازے ہیں اچھا تخمینے اور اندازے ہیں ٹھیک ہے اب سوال آگیا آپ کے پاس سوال یہ ہے کہ یہ کل چار تاریخ ہے اور فورن فرنڈنگ کیس کے حوالے سے کچھ پروسیڈنگز مزید ہونے جا رہی ہیں پیپس پارٹی کے وکیل بھی پیش ہو گئے بیرسٹر لطیف کوسا صاحب نون لیگ بھی اسی لائن میں کھڑی ہوئی ہے تو کیا یہ ایک کلیکٹیو بلوے کا کیس بن جائے گا ختم ہو جائے گا یا اس کی کوئی ٹینجبل آٹکم آ رہی ہے سامنے کیسے طرح سے دیکھیں یہ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون کے فورن جو بیرون ملک پاکستانی ہیں کہ انہوں نے پیسے دیئے تھے کہاں آئے ہیں کہاں نہیں یہ سوالوں کے جواب اس سے پہلے بھی دے چکی اور کافی عرصہ سے ہوا ہے اب اگر دونوں کو انہوں نے پی ٹی آئی کے اس سوال پر کہ جی ہمیں تو پوچھ رہے ہیں آپ پانچ سال سے اوروں کو بھی پوچھیں تو یہ کیس کلب تو ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ایک پہ تو کیس پانچ سال سے چل رہا ہے اور ان کی تقریباً سکسٹی ون اپلیکیشنز ہیں جو ریجیکٹ ہوئی ہیں اب بھی مختلف چھ سات اپلیکیشنز چل رہی ہیں اور بار بار ان کی طرف سے یہ ریکویسٹ ہو رہی ہے کوئی اور درمیان میں نہیں آ رہا یہاں کوئی ملک ریاض نہیں آ رہا خود ان کی طرف سے ریکویسٹ ہو رہی ہے کہ اس کو ان کیمرہ ٹرائل ہونا چاہیے یا ان کیمرہ یہ معلومات عوام کو نہ پتا چلے اس کو خفیہ رکھیں بار بار تو یہ بار بار کی ریکویسٹ جو آپ آ چکی ہیں پریس میں یہ کیوں ہو رہی ہے تو جس آدمی یا جس پارٹی کا یہ معاملہ ہے میں تو سمجھتا ہوں اسی کو ہونا چاہیے لیکن بہرحال جو بھی جس نے بھی غلط کام کیا ہو غیر قانونی کام کیا ہے اس کو اس کی جزا اور سزا تو ملنی چاہیے منطقی انجام تک پہنچتا چاہیے منطقی انجام تک کل دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے اصولی طور پر پانچ سال اس کو ہو گئے ہیں انہوں نے ان الزامات کی موجودگی میں الیکشن کنٹیسٹ کیا اور جو کچھ ہوا پھر جس طرح سے ان کو اقتدار دیا گیا پھر یہ سارا کام آج اگر کل یہ ثابت ہوتی ہے کل کا مطلب ہے اگلے دس دنوں میں پانچ دنوں میں پندرہ دنوں میں مہینے میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ غیر قانونی تھا تو یہ جو انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا وہ کیسے قانونی تھا اچھا لگے ہاتھ تو یہ بھی بتائیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نئی کمپوزیشن کے حوالے سے جو پیشرفت ہو رہی ہے اس پر آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے یا آپ کیسے طرح سے دیکھ رہے ہیں سیٹل ہو گیا ماملہ یا ابھی یہ بھی تنازے میں کنورٹ ہونے جائے کہہ سکتا لیکن سیٹل ہونا چاہیے قائدہ قانون آئین کے مطابق یہ معاملہ تیہ ہونا چاہیے یعنی اس ملک میں ہر مسئلے کو اسی طرح سے اُلجھا دیں جیسے یہ ابھی ایکسینشن کا معاملہ ہے ہر معاملہ کو اُلجھا دیں اس کو تو پورا سوال ہے میرے پاس تو ضرور جواب پورا سوال ہے جانا چکزی صاحب سے ایک سوال پوچھ کے اور پھر میں واپس آ رہا ہوں تو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے فورن فنڈنگ کا میں بتا دوں جانا چکزی صاحب ہیں ہمارے ساتھ جی جانا چکزی صاحب فورن فنڈنگ کے اوپر کوئی کومنٹ ہوں جا آپ کا چاہیے اور دوسرا یہ کہ یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر کیا دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے معاملے کو اکھٹا کر کے بلوے کا کیس بنا کے اور نو فردر ایکشن ہو جائے گا یا کچھ ایکشن ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی فنڈنگ کے حوالے سے کوئی ایکشن ہوگا کوئی ٹینجیبل آؤٹکم آئے گی اس کی یا اب یہ معاملہ جو ہے یہ کلیکٹیو معاملہ بن کے اور یہ داخل دفتر ہو جائے گا نہیں فنڈنگ کا ایشو میرے حال میں وہ کلیریٹی کا ہے یعنی بیڈیوٹی کا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کوئی ایشو ہے جسے اپر پی جائے کہ حکومت کو جائے وہ چلتا کیا جائے یہ تو انتہائی بات ہے میں اس طرف جائے نہیں رہا اگر زیادہ ایرے گلریٹی کی بات ہے اور ایرے گلریٹی میں بھی یہ ورس کیسے اپرڈنگ کو انکاؤنٹ کر سکتے ہیں چیز کر سکتے ہیں اس کو ضب کر سکتے ہیں اگر کوئی ڈوبی ایسٹورٹ ہے جس کو اکاؤنٹ پی ایمیز کا حساب نہیں دے سکتے اس کا میکسیمم یہ آؤٹکم ہو سکتا ہے اگر میں پھر جنگ نہیں کرنا چاہتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ری کمپوزیشن یہ معاملہ خوش اسلوبی سے تیہ ہو رہا ہے یا اس کے اندر بھی تنازہ نظر آتا ہے آپ کو میرا نہیں کھالکہ اس نے آپ کوئی تنازہ بڑا رہے کیا تیاسی پارکیں ہیں تلخصوص پی 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 اور پی ایم ایل ایم پی چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ہم کی نمائندگی ہو سے ہو لیکن ان کو زیادہ شکایت ہے کہ الیکشن کمیشن میں بازی میں جو نمائندگی کی انہوں نے آپ سے صبح بہا کا دانی کیا اور ہاتھ طریقے سے الیکشن کو میں نے پلیٹ کیا اس طفعہ یہ میرے خیال میں کنسنسس کانڈیڈیٹ سے راضی ہو جائیں گے اور امراہ خان حکومت بھی فلکسبل نظر آتی ہے کہ اس مسئلے کو اس کے خوشحصے بھی فیال کرے اور اس کو کوئی بڑا شاہدی محاض میں بدلنے نہ دے کیونکہ آگے جا کے جو ترمیم آنے والی ایکسنسن کے حوالے سے اس میں اپوزیشن کی حمایت درکار ہے تو یہ مسئلہ میرے خیال میں آتانی سے حل ہو جائے گا اچھا اپوزیشن کی حمایت درکار ہے آپ کا ماننا ہے یہ میں یہ سوال لے کے جا رہا ہوں موزے زمیمانوں کی طرف اس ٹوڈیو میں احمد عباس صاحب جو پارلیمنٹ میں اب جو کچھ بھی ہونا ہے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کے بعد اس عمل کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حکمران اتحاد ہی نمٹا لے لے کا اپنی عددی جو تعداد ہے اس کی بنیاد پر یا اس عمل کے لیے آپ کو اپوزیشن کا بھی ساتھ چاہیے رضا صاحب پہلے میں تھوڑا سو فارن فنڈنگ ایکسپلین کروں جی ضرور کیونکہ میں خود بھی پی ٹی اے یورپ ہیڈ رہ چکا ہوں ہوں دوہزار گیارہ بارہ سے دوہزار چودہ پندرہ تک ٹھیک ہے تو مجھے جو ہے یہ میمبرشپ کا جو کونسپٹ ہے اور کس طرح سے وہ میمبرشپ فیڈ کلیکٹ ہوتی ہے اور کیسے وہ پاکستان میں آتی ہے اور ایک بات صدیق الفاروق صاحب کی بلکل بڑی بناسب انہوں نے کہی کہ اصل میں ان فنڈز کے پیچھے وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو کہ درد رکھتے ہیں پاکستان کے لیے اور وہ کسی بھی پارٹی کی میمبرشپ میمبر بنتے ہیں اور جو بھی وہ پارٹی کوئی نظام بناتی ہے ہمارے ہاں یہ نظام جو ہے یہ بڑا ویل ڈیفائنڈ ہے ہسٹری میں جس طریقے سے بنائے گئے ہیں کہ جس میں ہر میمبر جو ہے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ دیتا ہے اس دور میں ٹین ڈالر پار منت ہوتا تھا ہنڈرین ٹوئنٹی ڈالر یئر کا ہوتا تھا اور وہ میمبر سیلیکشنز میں پارٹسپیٹ کرتے تھے اور پھر ان کو جو بھی اس میں ریسپونسیمیلیٹی سے ملتی تھی اور اس میں ایک پراپر ریجسٹرڈ ہمارا اکاؤنٹ تھا یوکے کے اندر جو کہ یورپ کی جو میمبر شپ ہوتی تھی یہ ساری کی ساری پیپ آل یا کریڈٹ کارٹ سے یا اکاؤنٹ سے ہوتی تھی مطلب جو لیجیٹیمنٹ فینینشل ٹرانیکشنز ہیں اور وہ ہم پریزنٹ کر چکے ہیں ہمارے پاس اس سب کچھ ہے پھر پانچ سال سے پینڈنگ کیوں تھا ایک سٹھ درخواستیں کیوں آپ کی طرف سے گئیں دیکھیں ہماری طرف سے جب بھی اس کیس کے حوالے سے بلائے گیا الیکشن کمیشن میں ہم تو وہاں پہ جسے کہتے ہیں نا پلندہ ڈاکومنٹس کا ریکارڈز کا اکاؤنٹس کا ایک سوٹکیس ابھی بھی گیا تھا جی اور بینکس کی سٹیٹمنٹس یوکے سے بھی امریکہ سے بھی اور پاکستان کے اندر بھی جتنے ہمارے اکاؤنٹس ہیں ہماری طرف سے میشہ بڑا ڈیٹیل اس کے اوپر جاتا رہا ہے اب یہ جو سیکنڈ اب فیس جو جس میں کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ان کی فورن فنڈنگ کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے اسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں لاسٹ جو کیس ہوا تھا صدیق صاحب کی نالج میں نہیں ہوگا غالبا یہ کہ لاسٹ میں جب یہ تینوں گئے ہیں تو پی ٹی ای تو اپنے سارے پروف اور ایویڈنس کے گئے ہیں اور جو سوال نامہ پیپلز پارٹی کو نون لی کو دیا گیا کہ یہ آپ کا باہر کوئی اکاؤنٹ ہے آپ کے کوئی پیسے باہر سے ادھر آئیں ہر ایک کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے یہ ہم آپ کو اگلی دفعہ جواب دیں گے یعنی کوئی کسی قسم کا کوئی نہیں ایک یوکے میں پی ایم ایل این کی جو ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے ایک کمپنی جو ہے جو یہ پیسے بجواتی تھی اس کا اکاؤنٹ ریجسٹر ہے جو کہ انہوں نے ڈنائے کیا اسی طرح سے امریکہ میں ایک پیپلز پارٹی کا ایل ایل سی کا کمپنی کا اکاؤنٹ موجود ہے کہ جس میں سے ایون زرداری صاحب اگر وہاں پہ کہیں ٹیکسی میں بھی انہوں نے کہیں سفر کیا تو اس کی بھی پیمنٹ ہوئی ہوئی ہے تو یہ ان کے وہاں پہ ایویڈنس ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس وغیرہ تھے لیکن ان کی جو لاسٹ پیشی تھی اس پیشی پہ انہوں نے تقریباً بالکل ڈینائل میں انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی ایسا اکاؤنٹ ہے ہی کوئی نہیں نہ ہی ہماری کوئی ایسی ٹرانسیکشن ہے اور ہماری طرف سے البتہ ہمارے پاس جتنی دفعہ بھی بلائیں گے ہم اپنے تمام ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے وہ حاضر اب اس طرف آ جائیں جی لیجسلیشن دیکھیں آرمی چیف کی لیجسلیشن جو ہے وہ سپیم کورٹ کا شارٹ آرڈر تو آ چکا ہوا ہے ڈیٹیل آرڈر کا بھی تک انتظار ہے اور اس حوالے سے حکومت نے ایک پرپریشن تو سٹارٹ کر دی ہے کہ جس میں اور ہماری کوشش جو کہ آپ کا مین سوال تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک نیشنل سبجیکٹ ہے تو اس میں ہم کوئی اپنی عددی اکثریت کو نہیں خالی اس پہ ریلائے کر کے ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل کنسنسس ہو اس میں ہماری اتصال تمام پارٹیز شامل ہوں اور ابھی تک اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوزیٹیو ریسوانس ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اگرچہ بیچ میں ایک دو سٹیٹمنٹس بلاول زرداری کی طرف سے آئی ہیں لیکن میں ابھی تک اس کو بڑا پوزیٹیبلی دیکھ رہا ہوں کہ یہ بل جو ہے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے جو ہے وہ ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ انشاءاللہ پاس ہوگا اچھا ٹھیک ہے یعنی آپ اس میں پر امید ہیں کہ نیشنل کنسنسس ہوگا اور اس میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کی یقین کوئی گفت و شنید بھی شروع ہو چکی ہوگی ہم نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہوئی ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ پوزیجن پارٹیوں کے ساتھ انٹچ ہے اس کے لیے معاملات ابھی تیگ کیے جا رہے ہیں کس طرح سے لیکن تین رکھنی کمیٹی آپ نے لیکن آپ سے میں نے کہا کہ ابھی تک ڈیٹیل آرڈر کیونکہ دیکھیں اس میں جو آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے جو بل پیش کرنا ہے تو اس کی بنیاد تو وہ آرڈر ہے جس میں گائیڈ لائنز ہوں گی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں کیسے کیسے کرنا ہے تو اس کو دیکھ کے اس کا بل تیار کیا جائے گا ٹھیک تو لیکن یہ ہے کہ حکومت اس حوالے سے آلڈی یہ ہمارے لیے ایک پرائیورٹی ایجنڈا ہے ڈسکاس ہو چکا ہویا ہے ایک ٹیم بن چکی ہوئی ہے اور آپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس کو ناظرین گفتوں کے سنسلے کو ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر وقت پر کے بعد وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدی صدیق الفاروق صاحب قانون سازی سپریم کورٹ کی واضح ادایت موجود چھ مہینے کا ٹائم فریم جو ایک ایک دن کر کے کم ہو رہا ہے حکومت کا موقف سامنے آ گیا کہ سب کے ساتھ مل کے مشترکہ طور پر قانون سازی کرنا چاہتے ہیں حضب اختلاف کا کیا موقف ہے نون لیگ کیا کہہ رہی ہے بلاوز صاحب کل کچھ کہہ چکے ہیں اس حوالے سے وہ بھی آپ کل میں ہوگا ایک جملہ میں پچھلی بات کا یہ کہہ دوں یہ جو غیر ملکی اکاؤنٹس ہیں اصل میں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کا جیسے میں نے کہا تھا چندہ دینا یہ کوئی غلط نہیں ہے کیا پاکستانیوں کے علاوہ تو کسی نے نہیں بھیجے اب تئیس غیر ملکی جو اکاؤنٹ ہیں فارن فنڈز کے وہ تو الیکشن کمیشن نے سٹیٹ بینک کو لکھ کے ان سے لیے ہیں اگر انہوں خود دیئے ہوتے تو انہیں وہاں سے لینے نہ پڑتے ہیں اس میں ایک ریکشنگ کرتا ہوں یہ غیر ملکی نہیں ہیں یہ پاکستانی اکاؤنٹس ہیں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں غیر ملکی اکاؤنٹس تئیس اکاؤنٹس جو ہیں یہ تئیس بھی نہیں ہیں اور یہ سولہ ہیں اور سٹیٹ بینک کو یہ لکھا گیا تھا اور یہ انیس سو چھینوے سے جو پی ٹی آئی نے آج تک مختلف اکاؤنٹس اور ان میں میکسیمم اکاؤنٹ کلوز ہیں اور وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے بارے میں آپ درخواست دیں سٹیٹ بینک میں اپنے اکاؤنٹس کی تو آپ نے آج تک اپنی زندگی میں جتنے اکاؤنٹ کھولے ہیں ان سب کی لسٹ آ جائے گی اگر وہ آپ نے بند بھی کر دیئے ہوئے تو وہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ رضا صاحب نے یار بارہ اکاؤنٹ کھولے ہوئے اور ہو سکتا ہے اس میں سے دس بند ہو اور دو صرف اکاؤنٹ چل رہے ہیں جو بھی ہیں یہ تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں اور بنیادی بات یہی ہے کہ آپ اگر بالکل فیر ہیں تو آپ کو کبھی یہ ریکویسٹ نہیں کرنی چاہیے تھی اور پانچ سال گزارنے بھی نہیں چاہیے تھے کہ یہ تفصیلات عوام کے سامنے نہ آئے انہیں سیکریٹرین دوسری بات آ جاتی ہے چھپ چکی ہیں بار بار یہ ہم نہیں نہیں کہا دوسری بات یہ ہے جی کہ جہاں امام اللہ تو یہ ایکسٹینشن کا ہے ناظر وائز تو کوئی بات نہیں تھی لیکن ایک تو قانون میں سے جو کنفیوین ہے وہ دور ہونی چاہیے دوسرا دوسرے ملکوں میں جمہوری ملکوں میں بھی اور اس ریجن میں بھی اس حوالے سے کیا ہوتا ہے اور کہیں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہیں ایکسٹینشنیں چلتی ہیں یہ تو ہم پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کریں گے یہ کریں گے لیکن ہم یہاں بھی بات کر رہے ہیں اگر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی تو وہ چھپے گی آج اس ایک چینل پہ یہ بات ہو رہی ہے تو ہو جانی چاہیے کوارج نہیں ہم کسی کو یعنی پوائنٹ آؤٹ کر کے یا کسی پر بلیم گیم میں میں نہیں پڑھنا چاہتا پاکستان کا ماملہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کہ دیفنس سرویسز ہیں دیفنس سرویسز میں یہ ایک چیز جو ہے یہ دیکھیں نا لیفٹی نیٹ جنرل سوائے انجینئرنگ کے اور ہیلتھ کے چھوڑ کے باقی جو لیفٹی نیٹ جنرلز ہیں وہ سارے جب پروموٹ ہو کے آتے ہیں اور جب پھر کور کمانڈرز کی میتنگ ہوتی ہے تو کلیکٹیولی اس ملک کی دیفنس کی پالیسی بھی چل رہی ہے تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو میں ارزاثی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس معاملے میں کنفیون نہیں ہونی چاہیے اور اب بہت سی چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو اس طرح کے معاملات بلاول صاحب کا جو کل کا بیان ہے میں اس کو ریفر کرنا چاہوں گا کل انہوں نے بہت واضح الفاظ میں بات کہی ہے کہ ہم جو قانون سازی ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری جو شرط اول ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ وزیراعظم کا استفاہ پہلے آئے گا تو اس کے بعد ہم پھر کریں گے یہ اس معاملے پہ پھر اپوزیشن بیٹھے گی میرا سر میں اپوزیشن کی ملٹنگ آجا ہے نون لیک کا کیا موقع ہے آپ استفاہ کی مطالبے میں آپ شریک ہیں وہ تو پوری اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ عمران خان استفاہ دیں کیونکہ الیکشن ہی جائز نہیں یہ وہ مطالبہ ہے جو اگلے پانچ سال پورے ہونے تک روزانہ آپ کا برقرار شاید پانچ سال پورے نہ ہو جی تو بہت پہلے یہ کام ہو جائے صحیح ہے ٹھیک ہے جان عشق زہی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ جان عشق زہی صاحب موڈیز نے ریٹنگ کو آٹلوک کو چینج کیا اور پوزیٹیو کی طرف آپ کو لے کے چلے گئے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ورکنگ ریلیشنشپ بڑی سٹرونگ چل رہی ہے اور بڑی ویل کارڈینیٹڈ ہے شبر زہی صاحب کی طرف سے دیئے گئے آداد و شمار کے مطابق نومبر کے مہینے میں جو ریونیو کلیکشن ہے وہ ٹارگیٹس کے مطابق ہے بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ بہتر ہے تو اب کیا ہے اوورال کیا ہماری جو ملک کی عمومی معیشت ہے وہ نکلتی نظر آ رہی ہے آپ کو گہرے بادلوں میں سے باہر جی بھی جو مایکرو ایکنومک ایڈیٹس ہیں جو اوورال اقتصادی تصویر یا فکچر ہے اس میں تو لگ رہا ہے جو بنیادی مسائل سے اس پر حکمت میں قابو پا لیا ہے بنیادی مسائل میں ہمیں معلوم تھا کہ ہم جو ایکسپورٹ کا خطارہ ہوں جو بجٹ کا خطارہ ہے وہ بہت بڑا ایشو تھا اور جو ہمارا ریونیو کا جو بنیاد ہے وہ بہت نیرو تھا یعنی ہم کا ابھی تک کلیکٹ کرنے میں ناکام رہے تھے وہ مسئلہ ایڈریس ہو رہا ہے اسی طرح جو سٹاک ایکچینج میں بدلی تھی کیا سیاتی آج میں اس سہکام کے وجہ سے جو پورٹپولیو انیرسپنٹ رکھ کیا تھا وہ اب جو ہے وہ آپس ریبائب ہو رہا ہے جو لگی ہو رہا ہے کہ پاکستان کے جو مایکرو ایکنومک پوزشن ہے وہ متحکم ہو رہی ہے لیکن کیا گروہ تریڈ کی تصویر ابھی تک یعنی کلیر ہے کیا جو پھئیہ ہے وہ چھل پڑا ہے کیا عام آدمی کے مسائل بے توجہ جو ہے وہ بکست ہو گیا ہے یقیناً ابھی تک دیکھنا ہی ہے کیا ٹیمارٹر کی قیمت عوام کی قوت خرید کے مطابق نیچے آگئی ہے اس جیسے سوالات کا جواب آنا باقی ہے میں نے اس دن بھی کہا تھا ٹیمارٹر تو عارضی بات ہے دیکھنا ہی ہے کہ آٹا چینی گھی ڈالیں گیس بجلی یہ ساری چیزوں کی قیمتیں عوام کی یا خطوست آدمی کی پہنچ میں ہیں جی جانا چکزی صاحب آپ کی آواز میں کچھ خلل آ گیا آپ ہیں ہمارے ساتھ جی جانا چکزی صاحب تھوڑا سا خلل آ رہا ہے رابطے میں ہم واپس سے شنیوں میں آتے ہیں جی جانا چکزی صاحب آپ بات مقمل کیجئے جی میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو بیادی مثال پاکستان جو ہے وہ پاکستان معاشی اعتبار سے کی ڈیریکشن صحیح نہیں ہے اب معاشی جو ڈیریکشن ہے وہ سن پہ وہ درست ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جو بنیادی مثال پہ وہ حل ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں جو عاصف علی زرداری صاحب کے لیے بھی کچھ کہیے جانا چکزی صاحب کیونکہ آپ کے پاس اکثر ایڈوانس معلومات ہوتی ہے تو کیا اس طرف سے بھی کچھ پیسے کھلے ہونے والے ہیں ہمارے زرداری صاحب کی جو مسائل کم ہونے ہو جا رہے ہیں وہ بھی شاید یادوں کی زمانہ تو جائے گی یا وہ کراچی میں کسی آسفات میں شفت ہو جائیں گے جہاں سے وہ پھر اپنی افتادی کے حکومت کو انڈائریکٹ بھی چلائیں گے تو میرے خیال میں ان کے بھی مسائل کم ہو رہے ہیں اس وقت حکومت جو ہے وہ بڑی بدباری سے چاہتی ہے کہ اپوزیشن کے پیسو کی ریکاوری ہوگی اس معاملے میں یا نہیں ہوگی جو ان کے پارٹنرز تھے جو خرنٹ مین تھے وہ ان سے تو پیسے ریکاور ہو رہے ہیں لیکن یہ کہ ڈائریکٹ جو ہے ایک لنک ثابت کرنا وہ نیاب کی جہرہ اکھار میں ہے کہ نیاب اس حوالے سے کوئی اہم کام کر سکتی ہے آپ کو معلوم ہے نیاب کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وائٹ کالر جو کرائنز ہیں ان کو ایک اور آخری سوال میں آپ سے موقع کا فائدہ اٹھاتے بھی پوچھنا چاہتا ہوں نئے ڈی جی ایف آئی اے کی تقروری اور شہداد اکبر صاحب کے پورٹفولیو میں امنڈمنٹ جس کے بعد اب وہ وزارت داخلہ کے امور کے حوالے سے بھی وزیراعظم کے معاملے خصوصی ہو گئے ہیں تو کیا ایف آئی اے کے کیا ٹینجیبل ٹارگٹس کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو نیئر فیوچر میں دیکھیں جو محمد صاحب سے ایف آئی اے کے ڈائیکٹر اس نے ارزام کا کہ وہ زیادہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے قربت رہے ہیں وہ ان کی پی 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 رہا ہے اور جو کراچی میں انویسیگیشن ہوا ہے وہ انہوں نے کیا ہے تو وہ ایک حوالے سے متناہ جاتے ہیں انہوں نے وہاں پہ بھی جو امور انجام دیتے ہیں انہوں نے پی ایم ایل این کے لیے ریونگ کی ہے تو بنیادی طور پر وہ ایک کنٹورشن شخصیت تھے ابھی جو پاناوہ کیس کے جو اہم پردک انہوں نے ٹک آور کیا ہے تو امید یہ ہے کہ ایک نیوٹرل ایف آئی اے ہمارے سامنے نظر آ جائے گی اور جو حکومت کا ویجن اور ایجنڈا ہے وہ پرموٹ کرے گی لیکن کنٹورشن شخصیت تو ہر اپانمنٹ میں ہوتی ہے اس وقت حکومت کا ایسیاری فیس ہے ان کو ایکسی کیوٹ کرنے کے لیے ادارے ہیں اداروں کی مستریت جو اچھی بیروفیٹس پہ ہے اور اچھی بیروفیٹس کو جس طرح سے نون لیگ نے منوکریٹ کیا تھا وہ پی چی آئی والوں کیا وہ ایکسیاری نہیں ہے اسی سرکر کر رہے ہیں اور ہر دوسرے تیسے دن بڑے بیروفیٹس کیسے سبازی اور تکوری کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ جان اشکر صاحب قیمتی وقت احمد جوا صاحب ابھی تازہ ترین ایک خبر جو میرے نظر سے گزری آج وہ یہ کہ اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ وہ سرکاری ملازمین جن کی کارکردگی بہتر نہیں ہے ان کو قبل از وقت ریٹائر کر دیا جائے گا یا کیا جا سکے گا اس طرح کی کوئی تجویز زیر قور ہے حکومت ہیں آپ کا حق ہے بلکل آپ ایسی تجاویز لا بھی سکتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایسا کیوں لگ رہا ہے مجھے ایسا کیوں لگا کہ بیروکریسی کے ساتھ جو ایک آئیڈیل ورکنگ ریلیشنشپ ابھی تک نہیں قائم ہو سکی تھی پی ٹی آئی کی حکومت کی اس قسم کے اقدامات سے وہ ورکنگ ریلیشنشپ بننے کے امکانات مزید مادوم تر ہوتے چلے جائیں گے اور یہ کنفرنٹیشن یہ اپنی جگہ برقرار رہے گی تو ایسا کیوں ہے اس طرف کیوں نہیں توجہ جا رہی ہے آپ کی حکومت کی دیکھیں رضا سب پہلی جو آپ نے خبر دی ہے دیکھیں اس کو تو آپ فیلحال اگنور کر دیں اس لیے کہ اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اگر کوئی ایسی چیز ہوگی میں نے تو ٹی وی پر خبر دیکھی دیکھیں وہ خیال کیا سار آئی تو چھنٹی رہتی ہے اور پرینٹی میڈیا میں بھی آئی ہے تو جب بھی کوئی ایسی چیز اگر کوئی کنکریٹ ہوگی تو حکومت کی طرف سے آ جائے گا اس کے اوپر دوسری چیز جو ہے دیکھیں ہمارا جو کنفرنٹیشن جو مجھے لگتا ہے کہ وہ مین جو ایشو ہے کنفرنٹیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے اکاؤنٹ بلیٹی کے حوالے سے دیکھیں جب آج ہماری میٹنگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی ماری کمیٹی کی ہوئی ہے اور جو بل ہم نے پیش کرنا ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اس حوالے سے بھی ہمارے رابطے اپوزیشن کے ساتھ ہو رہے ہیں قانون سازی میں بھی ہم نے اس بات پہ تفاق یہ ہے کہ مل کے قانون سازی کی جائے آرڈنس واپس لے لیے گئے ہیں لیکن اکاؤنٹی بلیٹی کا جو پہیہ ہے وہ تو نہیں رکے گا وہ عدالتوں کا کام ہے وہ نیشنل اکاؤنٹی بلیٹی بورٹ کا کام ہے اور یہ نیب کے وہی قوانین ہیں جو پچھلے دس سال میں ان کے دور حکومت میں تھے چیئرمن بھی نہیں اپنے نام زد کیے ہوئے ہیں وہاں سے اگر کسی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں اگر شہباز شریف صاحب کی پراپرٹیز فریز ہوئی ہیں کل اگر رانہ سناولہ کی پراپرٹیز فریز ہو جاتی ہیں پرسوں اگر عاصف علی زرداری کی پراپرٹیز فریز ہو جاتی ہیں اور سو اینڈ سو تو دیکھیں اس کو تو ہم اس میں اس کو ہم کنفرنٹیشن نہیں کہہ رہے یہ تو ایک اکانٹیبیلیٹی ہے ہر ایک نے اس کو فیس کرنا یہ وہ مینڈیٹ ہے جو آپ لے سیدھک فاروق صاحب پہلی اتصاب پہ جو ابھی چیئرمن نیب نے بیان دیا تھا کہ ہوایں چل رہی ہیں اور پندرہ مہینہ والوں کا بھی اتصاب شروع ہوگا اور یہ تاثر یک طرفہ کا ہم ختم کریں گے تو کیا انہوں نے ختم کیا ان دنوں میں کیا اقدام آتے ہیں نمبر دو جب اتصاب کی بات پی ٹی آئی کے دوست کرتے ہیں تو پلڑا برابر کہاں رکھا گیا ہے بتائیے کہ کیا آپ کے اپنے لوگوں کیونکہ جن کے سامنے آ رہی ہے کرپشن ان کی کہاں ہوئی ہے دو دوسری بات یہ ہے بجٹ کی بات کی ہے جان رچک زی صاحب نے بھی کیا سرپلس بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے یا بجٹ خسارے کا ہی تھا شاید انہیں نہیں پتا یہ بجٹ تو خسارے کا ہے دوسری بات جو انہوں نے وقتی طور پر جو بیلنس آف پیمنٹ میں فرق کم کیا ہے تو میں آج بھی ایک جگہ اٹھ کے آئے تو تقریبا درامداد کو بند کر دیا ناظرین جائز خطو انہیں گفت ہوگی سنسلے کو ہمیں یہی پر مکمل کرنا ہوگا کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت پر دوبارہ حاضر ہوں گے میں مانا نے گرامی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے ناظرین کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا اپنا بہت خیال لکھئے گا جی پاکستان کیلئے